احتساب احتساب معاف کرو پاکستان صاف کرو لفظ احتساب کو جتنی پذیرائی پی ٹی آئی حکومت نے پچھلے دو سالوں میں بخشی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل اس لفظ کو حاصل نہ تھی تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان نے احتساب کو ایک نئی شکل دی عمران خان کی طرف سے ان کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنائیں گے تحریک انصاف کی حکومت کے دوران احتساب واقعے میں ضرور شور سے شروع ہوا اور احتساب کے نام پر بہت سے کیسز بنائے گئے لیکن ان کا نتیجہ تقریباً وہی نکلا جو ہمیشہ سے نکلتا رہا ہے اور بہت سے کیسز بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے یا ابھی تک التوا کا شکار ہیں جب بھی کوئی کیس شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اعلان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کیس کی انکوائری کم از کم گزرشتا چند دہائیوں پر محیط ہوگی جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہم کیس شروع تو کر رہے ہیں مگر یقین کریں اس کو ختم کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ تھوڑی سی اکل رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں پرانا ریکارڈ موجود بھی ہے تو اسے غائب کروانا کوئی مشکل کام نہیں پی ٹی آئی حکومت شاید یہ سمجھ بیٹی ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دے کر ہمیشہ کے لیے منتخب کر لیا ہے لیکن شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے پاس صرف تین سال رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں حکومتی وزراء اپوزیشن، سرکاری ملازمین، ریٹائر ملازمین ہر کسی کے خلاف احتساب کیسز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہمارے ملک میں احتساب اور کرونا وائرس میں کافی مماسلت پائی جاتی ہے کیونکہ احتساب کیسز بھی کرونا وائرس کی طرح بہت تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور یہ کیسز کرونا کی طرز پر کچھ کو نگل جاتے ہیں اور جن لوگوں کا ایمیونٹی لیول اچھا ہوتا ہے یعنی ان کے تعلقات اوپر تک ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے عمران خان صاحب اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو اصول بھی مدینہ کی ریاست والے بنائیے وزیراعظم صاحب کو چاہیے تھا 2018 کے الیکشن کے بعد کرپشن کی سزا سخت سے سخت کرنے کی قانون سازی کرواتے اور آپ ریاست مدینہ کے موڈل جیسے قانون سازی بھی کروا سکتے تھے ہمارے ملک میں کرپشن اگرچہ بی ٹی آئی حکومت سے پہلے حلال تو نہیں تھی مگر معاشرے کا اہم حصہ اور ضرورت بن چکی تھی پولیس، بیوروکریٹ، سیاستدان چھوٹے بڑے تمام طبقے اس میں ملوث دے اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا اگرچہ ہمارے ملک میں ماضی میں ہونے والی کرپشن کو کسی بھی تناظر میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن ایک اہم فیصلہ کر کے کرپشن کے خلاف سخت ترین اور موثر قانون سازی کی جائے تو اس وقت کے حالات میں سب سے بڑا اعتصاب یہی ہوگا اور آنے والی نسلیں وزیر اعظم عمران خان کے احسان مند بھی ہوں گی